مجھے لگتا ہے پچھلے نو دس ورشوں میں پردان منطری شریف نیندر مہدی جی کے کارکال میں ایک بہت بڑی مشہشتہ یہ رہی کہ پردان منطری جی نے دیش میں سماج میں ایک جاگ روکتہ پیدا کی کہ روزگار کا ارث کیول سرکاری نوکری ہی نہیں اس سے باہر بھی بہت سارے وکلپ اور وکلپ اپلمد بھی کروائے اور اس میں سے ایک ہے سٹارٹ اپ مومنٹ سن دوہزار پندرہ میں لال کے لے کے پریسر سے انہوں نے اپنے ستنتتہ دیوس کے سمودر میں کہا تھا سٹارٹ اپ انڈیا سٹارٹ اپ انڈیا اور ایک ماس مومنٹ بن گیا ایک نئی نیتی لائی گئی جہاں ہم ساڑھے تین سو چار سو سٹارٹ اپ تھے آج بڑھ کر کے سوالاک سے اوپر ہو گئے سو ایک سو دس سے اوپر ہمارے یونیک آن ہیں اور اس کے لیے نیکو کرانتی کاری ایسے نرنے لیے گئے کہ سٹارٹ اپ کے لیے نئے ایام نئی افسر اپلپ دھو سکے ادھارت کے طور پر انترکش کا ہمارا بھی بھاگ گوپنیتا کے پردے میں کام کرتا تھا پچھلے تین ورشوں سے کھول دیا گیا ڈیڑھ تین ورشوں کے بھی تر وہاں پر ساڑھے تین سو لگ بڑھ ڈیڑھ سو سٹارٹ اپس ہیں اور بہت سے ان میں سے انٹرپینئور بن چکے ہیں اور یہ جس پرکار سے آپ نے دیکھا کہ جس دن عدیتیا کی لانچنگ ہوئی لگ بھگ دس ہزار لوگ پرتیکش روپ پر وہاں پر اپستیت تھے اس لانچنگ کو دیکھنے کے لیے کیسے ستھان پر جو پہلے جنتہ کے لیے پروہیبٹیڈ تھا اور اسی پرکار چندر یان کے سوئے لگ بھگ دس ایک ہزار میڈیا کرمی وہاں تھے ورنہ میڈیا کے مطروں کو پھاٹک کے اندر جھاکنے کی بھی جازن نہیں تھی تو جس طرح سے یہ دروازے کھول دیئے گے ایک سینرجی قائم کی گئی انڈسٹری سٹارٹ اپس اکیڈمیاں سب کو سٹیک ہولڈر کو ساتھ جوڑا گیا تاکہ یدی بھارت نے اس سے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں بہوگولک ماف دندوں پر پورا اترنا پڑے گا بہوگولک ستر پر ہماری سپردہ رہے اس کے لیے ایک انٹیگریٹیڈ اپروچ کے ساتھ ہم چلیں گے اور آنے والے سبے میں جمہو کشمیر کو یہ شرح جاتا ہے کہ اگری ٹیک سٹارٹ اپس کا کانسپٹ پرپل ریولیشن اور اروما مشن کا کانسپٹ بدرواز سے جنمہ پھر گلمرگ میں پہنچا اور آج اترا خند اور ہمارچر پردیش میں اس کا نسرن کیا جا رہا ہے لاکھوں کی سنکھیا میں وہ بچے اپنی جیوی کا کمارے ہیں یہاں ان کا سٹال بھی لگا ہو گا ہے اور بہت سے بچے کارپوریٹ نوکنیاں چھوڑ کر کے انجینئر اور ایم بی ایز وہاں پر شامل ہو گئے ہیں